اسلام علیکم ناظرین آسفاز آم کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بینگن کی چٹنی کی بہت ہی مزدہ سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جسے آپ دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں صرف روٹی کے ساتھ بھی سالان کے طور پر کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی سٹیکس کے ساتھ یہ بہت مزدگی لگتی ہے ریسیپی بہت آسان ہے اور بہت زیادہ مزدگی ہے تو آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے ان تک دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ریسیپی اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئی ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تو چلیں مزدہ دار سے بینگن کی چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں بینگن کی چٹنی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں بینگن چاہیے ہوگا اس طرح کا گول ہم نے بینگن لینے لمبے والے بینگن مت لیجئے گا گول بینگن لے لیں گے اور میں نے چھوٹے سائز کا بینگن لیا ہے اس کا وزن تقریباً آدھا پاو بنڑ رہا ہوگا اور اس کو پہلے آئلنگ کر لینا ہے یعنی اس کے اوپر آئل ضرور لگانے ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کو چولے پر بھوننا ہے روست کرنا ہے آئل لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا چھلکہ آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے تو آپ جس وقت بھی بینگن کو روست کریں تو اس سے پہلے آئل ضرور لگا لیجئے گا ابھی یہ آئل لگ چکا ہے تو اس کو اب چولے پر رکھ دیں گے چولے کو میں نے جلا لیا ہے ہلکی آنچ پر اور اس کے علاوہ میں نے ایک پرانا سا سٹینڈ رکھ دیا ہے اس کے اوپر بینگن رکھ دیں گے اور بینگن کو گھما گھما کر سب طرف سے اچھی طرح سے روست کر لیں گے اس وقت بینگن پکنا شروع ہو چکے آپ دیکھ رہے ہیں بس اس طرح سے مزید ہم اس کو کوک کر لیں گے یعنی روست کر لیں گے سب طرف سے اس کو روست کرنا ہے گھما گھما کر اور ابھی اس طرح جب مکمل طور سے بھون چکا ہے فلیم آف کر دیں گے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور پلیٹ میں نکالنے کے بعد فورن ہی ہم نے اس کا چھلکہ اتارنا ہے یعنی ویٹ نہیں کرنا ہے اس کے تھنڈا ہونے کا اور چھلکہ اتار لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں چھلکہ کتنی آسانی کے ساتھ اتار رہا ہے تو یہ آپ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیں گے ویڈاؤٹ آئل اگر آپ اس کا چھلکہ اتاریں گے تو چھلکہ آسانی سے نہیں اتارتا ہے اگر آئل لگا کر اس طرح سے چھلکہ اتاریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ چھلکہ اتارتا ہے تو بس تباہ چھلکہ اس طرح سے ہم اتار لیں گے اس وقت بینگن کا چھلکہ اتار لیا ہے اور اس کے جو ڈینڈی ہے اس کو ہم کاٹ لیں گے اور ڈسکارٹ کر دیں گے یعنی اس کا کوئی یوز نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس بینگن کو اچھی طرح سے دھولیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو بھی تھوڑا پھوچھلکہ لگا ہے وہ سب اتر جائے گا ساف ہو جائے گا دھولنے سے اس وقت بینگن ایک بول میں رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ڈالتی رہوں گے اس کو اچھے سے ساف کر لوں گے پانی سے دھونا ضروری ہے اب اس وقت یہ بینگن کافی اچھا ہے دھول چکا ہے تو اس کو میں اب ایک پلیٹ میں رکھ دوں گی پلیٹ میں رکھنے کے بعد اس کا ہم نے پیسز کرنا ہے پہلے چھوڑی کی مدد سے میں کٹ لگا کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ بینگن کو آپ کو پتے ہیں اندر سے کیڑے بھی ہوتے ہیں خراب نکلتے ہیں بینگن تو الحمدللہ یہ بینگن بلکل صاف تھا بس چوری کی مدد سے کٹنے کے بعد وہ کٹے کی مدد سے ہم نے اس کو میش کرنا ہے اور اس میں جو بھی ہارڈ پیسز ہیں جو بھی سخت پیسز رہ جائیں گے چھلکے کے وہ میں نکال دوں گی بعد میں جو نرم پیسز ہیں ان کو میں نے اس طرح سے میش کر لیے کٹے کی مدد سے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پیسز جو ہیں اس میں ہارڈ ہیں اور ڈارک کلر کے ہیں تو ان کو میں نکال رہی ہوں یہاں سے یہ ہم نے چٹنی میں شامل نہیں کرنے بس اچھی طرح سے میش کر لیں گے اگر کوئی تھوڑے بہت موٹی پیسز بھی بینگن کے رہ جاتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہم چٹنی میں شامل کر لیں گے وہ بھی موں میں آنے چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے بینگن کی چٹنی بنائی ہے تو بس اس کے لئے ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے لئے ہم چٹنی تھیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے گرائنڈر چیک لے لیا ہے یہ شامل کر دیں گے تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کس کتنا ہے بس اتنا ہی ہم نے اس میں شامل کرنے ڈینڈیو سمید چار پانچ جوہے ہم اس میں لیسن کے شامل کریں گے چار پانچ ہری مرچے ہیں اور تھوڑا سا پودینہ اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد نمک شامل کریں گے اس میں آدھا چمچ اور آدھا چمچ اس میں ہم زیرہ پاورڈر شامل کریں گے گرائنڈ کر لیں گے فائن گرائنڈ کرنا ہے اور ایک بال میں اس کو نکال لیں گے چھٹنی کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھا میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے بلکل باری گرائنڈ کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس چھٹنی کے اندر ہم یہ بینگن کو شامل کر دیں گے جو ہم نے میش کر کے رکھ لیا ہے بینگن شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے چھٹنی میں اس کو مکس کر لینا ہے بس اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے آپ یہ چھٹنی کسی بھی ستیکس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس چھٹنی میں بینگن کا جو سموکی فلیور ہے چھٹنی کے فلیور کو بہت زیادہ انہینس کر رہا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سموکی فلیور زیادہ آ رہا ہے اس میں ہر چیز بلکل بیلنسٹ ہے اور بہت مزے کی ہے یہ چھٹنی ریسپی آسان ہے اور مزے کی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا فیڈبیک بھی اپنا ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور اگر ریسپی اچھی لگی تو کارنلی لائک ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس مزدار سے ریسپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ